ٹھیک ہے جی اللہ اکبر معافی آپ گناہگار سے منگائیں گے سر نو مئی آپ کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے کہ یہ ایف آئی ایرز پولٹیکل انجنلی کے لیے استعمال نہیں ہوئی یار ہمارے گھروں پر پلسیں نہیں بیجی گئی ہمیں حلقوں سے نہیں نکالا گی اگر آپ یقین سے کہتے ہیں کہ جی پولیس ہمیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہمارے مقدمات کو چلان کرے گی دس ہزار سے زائد لوگ ہیں جی مندوخیل صاحب کتنوں کو آپ ماریں گے میں عدالت کے آتے میں کھڑا ہوں مجھے آ کر کہتا ہے ڈاٹ صاحب میں رکشہ چلاتا ہوں میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے ایک سال سے جیل میں پڑھا ہوں دو ملزم پکڑا جاتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے جرم کیا وہ کہتا ہے میں تو مسجد میں جارو دے رہتا پولیس سے پکڑ لیا کتنوں کو آپ کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری میں حرج کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پارس جانزیب کی شو میں تحریک انصاف کے نصار احمد جٹ نے نو میئے کو بری طرح بنقاب کر دیا اور پاکستان پپس پارٹی کے قادر مندخیل کو ایسے ایویڈنس دکھائے کہ قادر مندخیل کی بولتی بھی بند ہوگی شو میں پارس جانزیب نے جب نصار احمد جٹ سے کہا کہ آپ نو میئے پر معافی مانگیں جان چھنائیں اور آگے بڑھیں اس پر نصار احمد جٹ نے کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اگر یہ ان کا موقعی جھوٹ پر مبنی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں ناصر بڑھ ساب کو تو میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا میری بات سنیں میں نے آپ سے کہا نا کہ نو میئے کو میں دو کانٹرٹس میں دیکھ رہا ہوں مندخیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں بھائی ہیں میرے مندخیل صاحب آپ ایک بات بتائیں کہ آپ سے پہلو ایک میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں میں موقع پر نہیں ہوں پولیس مجھے اس ایف آئی آر میں شامل کرتی ہے اور تفتیش میں لکھتی ہے کہ ڈاکٹر نصار موقع پر ہے جبکہ میں نہیں ہوں اور یہ ایک حقیقت ہے اس کو آپ جوڈیشل کر دیں عدالت میں بھیئی دیں جائش صاحب میری مانیں گے کہ پولیس کی مانیں گے مندخیل صاحب جواب جاتا ہوں دیکھیں آپ موقع پر نہیں ہوں پولیس نے یہ کہا کہ آپ موقع پر موجود ہو تو اس کی دو سیکشن ہوتے ایک سیکشن ہوتا ہے کہ آپ موقع پر موجود تو ڈائریک سیکشن لگتا ہے ایک اگر آپ کی امہ پر ہوا ہے تو 109 لگتا ہے اگر آپ کو کورٹ کو ثبوت دے آج کل بڑی ایڈوانس ٹیکنالی جیو فینسنگ کہتا ہے کہ جیسا آپ سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے یا جہاں میٹھے ہوئے تو آپ کا لکیشن آ رہے یا اس کی اور کوئی شواہد یہ دینے کے بعد ہوا ہے اپنی ایویڈنس کریئٹ کر کے 109 کی بھی وہاں کی موقع کی بھی ایویڈنس دینے کے بعد تو کوٹ میں پیش کر دینا یہی تو پرابلم میں میں نے بای جان میں نے میرا سوال یہ بات چھیڑنے کا مقصد مندو کھیل صاحب کے سامنے یہ تھا ہم این ایروں نہیں مانگنے گئے تھے آرمی سے ہم چیل جیسٹس صاحب کو کہہ رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ٹرانسپیرنسی آپ مندو کھیل صاحب بابائی بیٹھیں آپ بتائیں کہ یہ ایف آئی ایرز پولٹیکل انجنری کے لیے استعمال نہیں ہوئی یار ہمارے گھروں پر پلسیں نہیں بیجی گئی ہمیں حلقوں سے نہیں نکالا گیا گیا آپ ریالائز کریں آپ لوگ ریالائز کریں آپ شیاسدانوں ہمیں ایک گزرز آپ ٹرانسپیرنسی کا اتنا بڑا سوالیاں نشان میں اس فورم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر آپ یقین سے کہتے ہیں کہ پولیس ہمیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہمارے مقدمات کو چلان کرے گی دس ہزار سے زائد لوگ ہیں جی مندو خیل صاحب کتنوں کو آپ ماریں گے ایک ایسا شخص بھی ایک ایسا شخص بھی مجھے 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 ملا میں عدالت کے آتے میں کھڑا ہوں مجھے آ کر کہتا ہے ڈاڑ سار میں رکشہ چلاتا ہوں میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے ایک سال سے جیل میں پڑا ہوں ایک وہاں پر ساتھ میں ریلوے سٹیشن تھا پیسنجرز کو ڈراؤپ کرنے آیا پکڑا گیا جی مندو خیل صاحب خدا خوفی کریں سر جو ملزم پکڑا جاتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے جرم کیا وہ کہتا ہے میں تو مسجد میں جارو دے رہتا پولیس سے پکڑ لیا اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اگر ایف آئی آر ایک آدمی کی خلاف ہوتا ہے تو پولیس دس کو پکڑتی ہے تاکہ پیسے بٹور لیں اس میں کوئی شک نہیں پاکستان بار رغاز بار پنجا پولیس میں لیکن میں ایڈمیٹ کر رہا ہوں کہ سارے لوگ گنے گار نہیں ہوں گے مگر جب کیس چلے گا تو پتہ چلے گے گنے گار جو ہے سزا ہوں گے بے گناہ بری ہوں گے آپ کیس تو چلا ہے نا جس اب دنگیس چلے گا ان کی ویڈیوز ہیں کوئی ویڈیو آفیشیل بولیس ریکارڈ کے مقابق ایویڈنس کو ہی کریئے نہیں گے ساری ٹوٹل سورس ریپورٹس بنائی گئی ہیں سورس ریپورٹ بنا کے اسے پولیٹیکل انجنی کے لیے استعمال کر کے آپ یہ تو ٹرائل چل رہا ہے نا سر بھائی جان ٹرائل تو چل رہا ہے مار مار کے طریقوں پہ جا جا کے ہماری عمام پاگل ہو گئی ہے پیسے ہمارے پاس وکیلوں کے جانے جاتے نہیں ہیں آپ اس کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری میں حرج کیا ہے اصل جگہ جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم میں ریلیف مل سکتا ہے لانگ ٹرم کے لیے پارلیمن میں اصل معاملات آپ نہیں بتا اصل معاملات کہاں تھے انہیں اصل میری بات سنیں خواہش کا اظہار ہمارا یہ پھر ایک بات آپ کو ریپیٹ کر رہے کہ ہم نے کوئی ان سے این اینا او لے ملنے ملنے ہم ان سے دیکھیں ہماری پاس سنیں ہم پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے ڈیموکریٹک جماعت ہے اگر ایک ہیپن ہوا ہے اور اس میں نہ حکومت ہے نہ پیپل پارٹی ہے جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرس کی ہے وہ نہ حکومت نظر آئیے نہ پیپل پارٹی نظر آئیے برائے راست اگر ہم ان سے بات کر لیتے پاکستان کے انٹرسٹ میں ہم اگر ان سے ٹرانسپیرنسی کی حیرت اللہ اکبر مافی آپ گناہگار سے منگائیں گے 9 مئی آپ کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے 9 مئی دیکھیں پھر بہت سارے سوال آتے ہیں ذمہ داری قبول نہیں کریں گے مافی نہیں مانگیں گے معاملہ بڑے گا کیسے آگے ذمہ داری تو تب قبول کرے اگر ہم پر کوئی ثابت ہو معاملہ کیسے آگے بڑے گا یہ تو کوئی بات نہیں آپ پہلے کہتے ہیں کہ اپنی گردن کو نیچے رکھیں ہم آپ کو اوپر ماریں گے پھر اٹھا کے پھر کہیں گے چلو آج ہو شاہ بھائی اس طرح نہیں ہم 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 ہمارا حق بھی اس پاکستان میں رہ کر انصاف مانگنے کا تو خان صاحب کی تکلیوں سے بھی کوئی ذہن سازی یا کوئی موٹیویٹ نہیں ہوئی کچھ نہیں میں ہلفن کہتا ہوں میں ہلفن کہتا ہوں میں پاکستان طریق انصاف کا آج سے نہیں پرانا ہو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی میٹنگ کوئی ایک ایسی جگہ وہاں پر نہیں ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ نے ملوک ایل صاحب پھر یہ ڈیڈ لاغ یا سٹینڈ سٹل کی پوزیشن کب تک بڑھتا رہے گی سر خان صاحب کو کب تک جیل میں رکھا جا سکے گا جی بات کیجئے میں ایک سی ایک سوال رکھ رہا ہوں جڑ صاحب کے سامنے کیا پی ٹی آئی کے رینماوں نے کور کمانڈر راؤس لوگوں کو نہیں بلائے تھا میں یہ نہیں کہتا ہوں اگر دس زار لوگ گریبتار ہے تو دس کے دس گنے گار ہوں گے اس میں سے ہزار تو گنے گار ہوں گے جو ان کی لوگ ہیں وہ تو مال لیں نا جب یہ کیس چلے گا تو پھر یہ نو سو بری ہو جائیں گے لیکن سوال یہ اے سار مکمل ہو گیا یہ ٹرائیل مکمل نہیں ہو رہے بجلی کے بلوں میں ہم فسے ہیں گرمی میں عدالتیں ہمیں باہر کھڑے کر لیتی ہیں ہم اپنے انصاف کے لیے ہمیں پنجاب پولیس انصاف نہیں دیں یہ چہشدہ بات ہے اور پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون پاکستان پیپل پارٹی انتہائی غیر سنجیدہ روئیے کے ساتھ یہ ریکنسیلیشن کو جہاں کرتے ہیں بلاول نے کہا نا کہ آپ اپنے جاتی رونے روتے رہتے ہیں کوئی رونے ہمیں رہے اور آپ کا ریڈر کہتا ہے ہماری بات ہوئی کہا ہے وہ کہتے ہیں آپ قومی شوس پر بات ہی نہیں کرتے ہیں ہماری شوس کو ٹک ہی نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے کسان کا مسئلہ نہیں تھا کشمیر کا مسئلہ نہیں تھا ہم نے جب کسان پر بات کرنا چاہیے ہمیں بات کرنے دی گئی اور پکڑے ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں وہاں پر بیعت بیعت نہیں ہوئی ہم اپنے معاملات کو جو جاغت کرتے ہیں ہم نے پارلیمنٹ میں کونسا ایسا آپ نے آگ لگانے کی کوشش کیے کشمیر میں آپ لوگوں نے کشمیر میں آپ لوگوں نے آگ لگانے کی کوشش کیے اللہ وکبر وہ بھی ہمارے خاتے میں ڈال دیں مندوخیل صاحب اسران تنان آپ کریں آج آپ کے وزیرالہ نے مانا آپ کے وزیرالہ نے مانا گھنڈپور نے آج یہ ٹی وی پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان مسلم لیگوں کے ساتھیوں نے کہا کہ جتھا اٹھا اٹھا وہ خدا کے مانے گھوکے لوگ اٹھے اپنا گریبہ پر کے مانگے آپ کو شرافت کی سیاست پر پجاب مانگ لے سند مانگ لے ہمارا حق نہیں ہے مندوخیل صاحب ڈیڈ لاغ کیسے ختم ہوگا ناس کومنٹ کریں شو کلوس کروں میں کہتا ہوں کسی آرمی چیف کسی ڈی جی آئی اس پیار سے معافی نہ مانگ لے شہدہ کے لوائکین سے مانگ لے انشاءاللہ اللہ برکت کے گئے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ قبول ہی نہیں کر رہے ہیں تو معافی کسی سے مانگیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو این آر او کی آپ نے بات کی اور آپ نے بتا بھی دیا کہ ان کیسز میں نہیں ہوتا یہ کرمنل کیسز ہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں آپ نے کہا انہیں ملے گا بھی نہیں تو یہاں پہ ان کے این آر او مانگنے کا مطلب کیا ہے چونکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں این آر او تو جنب مشرف کے دور میں وہ آرڈننس تھا نا جس کے ذریعے پیپلز پارٹی اور ایمکیو میں اپنے تمام بڑے مقدمات معاف کرا لیے تھے اور خان صاحب نے نولی اور پیپلز پارٹی کے لیے اس کو تانہ بنا دیا تھا تو وہ کون سا کیا مطلب ہے این آر او کا پھر دیکھیں میں اچھی پتا ہوں ابھی ناصر بڑھ صاحب بھی کہہ رہے کہ وہ معافی مانگ لے رانہ صاحب نے کہا کہ اس کی زمارت ہو جائے گی یہ تو دیکھو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو قانون کا نہیں پتا میں قانون کے طالبی نے مجھے پتا اس مقدمے کی معافی کی پاکستان میں کسی آر او کے پاس نہیں ہے چیف جیسٹر سپرنگ کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے اب سوال یہ وہ کوشش تو کر رہے وہ تو لگ رہا ہے ان کو پتا ہے کہ تالے کی چابی آر او چیپ کے پاس ہے وہ تو یہ سمجھ رہے مگر وہ اگر اپنی وکیلوں سے بات کر لے لکیب کوستان صاحب سینئر وکیل ہے ان سے بات کر لے وہ بھی یہ جو آپ دیکھیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن اب سوال یہ سوال یہ کہ یہ باتیں جو کر کے ان کو آصل کیا ہوگا آصل کچھ میں نہیں ہوگا آصل اگر ان کو پہلے مقدمات پر سزا ہوئی ہے تو بولے جلدی فیصلہ کیوں ہوا نو میری کی لیٹ ہوا ہے تو بولے لیٹ کیوں ہوا ہے اور دوسری بات یہ جو کمیشن و میشن کی بات کر رہا ہے یہ تو خاماخہ اس کیس کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہے مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے نو جیٹی بنی تھی اس کی شروع میں اور پھر جیٹی کے علاوہ قانون شادت کا آرٹیکل ایک سو چون سڑھیے کہتا ہے کہ کوئی بھی آئیڈیو ویڈیو یعنی میں اور آپ جو بات کر رہے نا یہ جو الفاظ ہے اس کی کسی کی گوائی کی ضرورت نہیں یہ کوٹ کو ایکسپٹیبل ہوتا ہے یہ ویڈیو ریڈیو یہ قانون ہے پاکستان کا اور اسی قانون کے تحت برطانیہ میں سزا ہوئی تھی اسی قانون میں ٹرم کے لوگوں کو سزا ہوئی امریکہ میں یہ کب تک فیصلے ہو جائیں گے آپ کے خیال میں یہ نو مہی میں آپ کو لگتا ہے امران خان کو سزا ہو جائے گی ایک سال ہو گیا باتیں سنتے سنتے دیکھیں میرے خیال سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایک تو ججس کی کمی ہے ایک ڈیلیو کی وجہی ہے دوسری بات ہے کہ ان کی اپنی جو وکیل ہے وہ ٹائم پہ جائے کرے نمی لنمی تاریخیں نہیں لے روزانہ کی ریکویسٹ کر لے تو جدی ہو جائے گا ناظر بڑ صاحب کیا واقعی آپ کو لگتا ہے امران خان این ارو مانگ رہے ہیں جو مندو خیل صاحب بات کر رہے ہیں اور آپ بھی بتا دیں آپ کی خیال میں کس سے مانگ رہے ہیں این ارو اور کون دیتا ہے این ارو دیکھیں نا وہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے ارمی تیم سے بات کر دیا تو این ارو ہی مانگنے کے لئے بات کر دینا بات یہ ہے کہ امران خان صاحب کو میرا مشہر ہے کہ کھلے دل سے قوم سے معافی مانگ لیں نو مہی کے واقعات پہ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑیں عدالت ان کو معاف کرتی ہے قوم معاف کرتی ہے تو ٹھیک ہے نو مہی ہوا ہے اس پہ تو کسی کو اطراز نہیں ناظرین آپ نے نصار احمد جات اور قادر مندو خیل کی گرمہ گرم گفتگو سنی نصار احمد جات نے بلکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے نو مہی کا آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ایک سال ہو گیا اس واقعے کو مگر کوئی بھی ثبوت یہ نہیں لاسکے کیونکہ یہ سوچی سمجھی ان کی سازش تھی ان کے پاس اگر کوئی ٹھوس شوائد موجود ہوتے تو یہ جوڈیشل کمیشن بنا کر صاف اور شفاف انکوائری کر چکے ہوتے ان کے پاس کوئی بھی ٹھوس شوائد موجود نہیں ہے اسی لیے ایک سال ہو گیا ہم ان سے کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں مگر یہ اس پر ٹال مطول کرتے ہیں اور صرف اور صرف ہم پر الزام تراشی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مافی مانگو بھلا ہم مافی کس بات کی مانگیں آپ کا بیانیاں تو سرہ سر جوٹ پر مبنی ہے نولیگی ناصر بٹ نے بھی کہا کہ اگر یہ مافی مانگ لیں تو ان کے لیے راستے کھل جائیں گے جبکہ یہی بات رانہ سناولہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ہم سے بادشت کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو ان کے تمام مقدمات ختم ہو سکتے ہیں یعنی اس کا تو صاف مطلب یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے ہم پر جتنے بھی مقدمات بنا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی ہیں ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ